السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اختر اور آج سے ہم آپ کے لیے جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد آپ کو ٹریڈنگ کی دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کیا ہے کیسے کی جاتی ہے بہت سے لوگ آپ میں سے پہلے سے جانتے ہوں گے یقیناً ایسا ہی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا پسند کریں گے انہوں کی ریکویس بھی ہمیں موقع بموقع ملتی رہی جس کی بنا پہ ہی ہم نے اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے سو آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ مارکیٹ ہیومن سائیکی کے ساتھ کھیلتی ہے لوگوں کی نفسیات سے کھیلتی ہے یہ ایسا کیوں کرتی ہے بیسیکلی یہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ ہمیں چونکہ اس کے بارے میں صحیح نالج نہیں ہوتا صحیح نالج مطلب یہ کینڈل سٹکس کیا ہوتی ہیں یہ کونسی لینگویج بول رہی ہیں یہ آپ سے کوئی بات کر رہی ہیں یہ بات کیا کر رہی ہیں ہم میں اس کو کیسے سمجھیں گے یہ اندازہ کیسے کر سکیں گے کہ مارکیٹ کس وقت پہ گرنے والی ہے یا کس وقت پہ یعنی کہ ڈمپ ہونے والی ہے یا کس وقت پہ پمپ ہونے والی ہے سو یہ تب تک ہوتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں ٹھیک سے معلومات نہیں رکھتے تب تک ہم اپنے ایموشنز اور اپنے اندازوں کے ساتھ ٹریڈنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں کبھی نفع کبھی نقصان لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ سیمنٹی نائن پرسٹنٹ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں سو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی سائیکی کے ساتھ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں بیسیگلی اپنی ایموشنز کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اندازوں کے ساتھ اس سے وہ استعمال کرتے ہیں سو ان اندازوں سے ایموشنز سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جان لیں کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس میں کوئی بھی پرڈکشن یا کوئی بھی اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ کس وقت کوئی مارکٹ پمپ کرے گی یا ڈمپ کرے گی تو اس سارے پروگرام کا مطلق اس بات سے ہے کہ آپ کے بارے میں ٹریڈنگ کی انفرمیشن کو ڈویلپ کیا جائے تاکہ آپ خود صرف ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو سکیں اب یہ پروگرام میں کہتا چلوں ساتھ ساتھ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کرپٹو کی دنیا میں کام کر رہے ہیں بیسیکلی یہ چونکہ ٹوٹل انفرمیشن ان ٹریڈنگ کی دنیا کے بارے میں ہے کہ یہ کینڈل سٹکس کیا ہوتی ہیں یہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ باقی دوسری ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی دنیا کے مطلق کسی بھی مثلا آپ گولڈ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ آئل میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ شیئرز میں ایپل کے شیئرز میں فیس بک شیئرز میں اس طرح کے کسی بھی شیئر میں یا پھر آپ کرنسی پیئر میں یورو ڈالر پونڈ ڈالر ڈالر یین اس طرح کے کسی پیئر میں اور کرپٹو تو ہے ہی بی ٹی سی میں کرتے ہیں تھیریم میں کرتے ہیں سولانہ میں کرتے ہیں یہ کسی پیئر میں بھی آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو بیسیکلی ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس انفرمیشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ٹریڈنگ کر سکیں وہ انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہے سو اس پروڈک پروگرام میں جو جو ہم آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا مختصر تعرف دینے کے لیے یہ ویڈیو بنای جارہی ہے بسی کے لیے اور تھوڑی سی آپ سے چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں وہ یہ کہ یہ میری زندگی کی بلکل ہی پہلی ویڈیو ہے جو میں بنانے جا رہا ہوں اور میرے بھائی سید تفسیر عباس کی فرمایش پر میں یہ کر رہا ہوں میں ویسے بھی ان کی ٹیکنیکل ٹیم میں کام کرتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے یہ فرمایش کی تو میں ان کے اسرار پر یہ چیز کرنے پر آ گیا ہوں سو مجھ سے کبھی کبھی الفاظ ادھر ادھر ہو جانے تھوڑے بہت آگے بچھو جانے وہ رہے گا کیونکہ مجھے وہ سب کچھ ویسا نہیں آتا جیسا ہے یہ پروفیشنلز لوگ کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی اگر مجھ سے کوئی لفظوں کی غلطی ہو جایا کرے تو مجھے ماپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو تھوڑا سا تعرف دے دیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو کیا کیا بتائیں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا سب سے پہلے ہمیں اس کینڈل سٹک کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنی ہے کہ یہ جو ایک کینڈل سٹک ہے بیسیکلی یہ جو ایک ریڈ کلر کی کینڈل ہے یہ ایک گرین کلر کی کینڈل ہے یہ کیا ہوتی ہے اس میں ایک اوپن ہوتا ہے ایک کلوز ہوتا ہے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ اوپر جو ایک چھوٹی سی ڈنڈی نکلی ہوتی ہے اس کو وک بولتے ہیں یہ وک کیا ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جیسے یہ یہ ایک بولش کینڈل ہے جس کو بول کینڈل بھی کہا جاتا ہے بائی کینڈل بھی کہلے ہیں آپ پمپ کینڈل بھی کہہ لیں آپ اس کا یہ ایک کلوس ہوتا ہے ایک اوپن ہوتا ہے لو ہے ہائی ہے اسی طرح یہ بیریش کینڈل ہے سیل کینڈل بھی بولنے ہیں دمپ کینڈل بولنے ہیں اس کو یہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہ اس کا ایک اوپن ہے ایک کلوس ہے ایک لو ہے ایک ہائی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے بسیکلی جس سے ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ بسیکلی ابھی کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہو جو ہو رہا اس پوری دنیا میں یعنی کہ یہ کینڈل سٹک کے بارے میں انڈگیٹرز کے بارے میں سٹیٹیجی کے بارے میں مانی مینجمنٹ کے بارے میں جتنی چیزیں ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے اس میں سب سے اہم جو میری نظر میں چیز ہے وہ ایک کینڈل سٹک کے بارے میں پوری انفرمیشن حاصل کرنا ہے اور میرا مقصد بھی آپ کو ان سب چیزوں کا نالج اس آسان طریقے سے دینا ہے کہ آپ میں کم ترین پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی ان پر تو کچھ سمجھ سکے آپ کو یوٹیوب میں بیسے تو بہت سے پروگرامز ملتے ہیں بہت سے لیسنس ملتے ہیں بہت اچھے اچھے بھی ہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ ان میں اسے نہیں ہیں بہت اچھے پروگرامز بھی ملتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے ایسی لینگویج استعمال کی جاتی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سمجھنے سے ذرا تھوڑی بڑی ہوتی ہے بیسیکلی ہم اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے کبھی کبھی یا کم سمجھ پاتے ہیں اس کو پوری طرح سے صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے جو پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے اس میں سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا وہ ہوگا یہ کینڈل سٹک چارٹ پیٹرن کینڈل سٹکز ہوں گی پیچھے چارٹ پیٹرن ہوگا یہ چارٹ کیا ہوتے ہیں یہ مومنٹس یہ سارا کچھ اس کو ہم سمجھیں گے بیسیکلی کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ٹائم فریم ہے یہ اوپرہ اگر آپ نظر دیں تو یہ اس کو اگر کھول دیں تو دیکھئے ون منٹ تھری منٹ فائی منٹ فیفٹین منٹ ون آور فور آور ون ڈی یہ سب کیا ہے ان کا استعمال کس جگہ پر کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے ہم کس طرح کی معلومات حاصل کرتے ہیں دوسری چیز جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہوں گے انڈیگیٹرز یہ انڈیگیٹرز جن میں آپ نے بہت سے نام سنے ہوں گے بہت سے چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے بھی ہوں گے کچھ کے بارے میں نہیں رکھتے ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ ہم نے وہ انفرمیشن اور اتنی انفرمیشن شیئر کرنی ہے جتنی انفرمیشن آپ کو ٹریڈنگ کرنے کے قابل بنا دے ہم نے آپ کو کوئی ٹریڈنگ انڈیگیٹر میں پی ایش ٹی کروانی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ انفرمیشن حاصل کرنی ہے کہ یہ ان کی ملٹیپلکیشن فارمولا کیا ہے یہ بندے کیسے ہیں ان میں سے کیا ہلیا جاتا ہے کیا اوپن کلوز اور اس کو ملٹیپلائی پلاس مائنس کر کے یہ کیا بنایا جاتا ہے ان سب چیزوں کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو ان کے اچھا استعمال بتانا ہے تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کرسکیں نہ کہ آپ ان کی کرییشن کے بارے میں جانے کی یہ کیوں بنائے گے کیسے بنائے گے کس طرح بنائے گے وہ نہیں کرنا ہمیں کس طرح سے پروگرم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا سو ہمیں اسے بہت مختصر رکھتے ہوئے آپ کے لئے جو اس میں فائدہ مند چیزیں ہیں جو ان جن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں وہ بتانی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے مثلا یہ ایمی سی ڈی ہے آر ایس آئی ہے سی سی آئی ہے کمانڈریٹی چینل انڈاکس ٹاکس ٹکس ہے بلونگر بینڈز یہ سب کیا ہوتے ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ان کو کیسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا کیسے ان کی لینگویج کو سمجھا جاتا ہے ہر انڈیکیٹر میں آپ سے کہتا چلوں ہم سے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یہ بات کیا کرتا ہے ہمیں اس کی بات سمجھ کیسی آئے گی جب ہم اس کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کر لیں گے سو ہمیں آپ کے بارے آپ کو ایسی ہی معلومات کے قریب لے کے آنا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں تو سو میرے فرینڈز آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں شیئر کرتا چلوں گا اور آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دیتا جاؤں گا کیونکہ میرا ٹریڈنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ لیٹل بیٹ تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ پندرہ سال کے قریب ہیں تو پندرہ سال میں میں نے جو حاصل کیا اس میں جو فائدے مند ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے جو ان پندرہ سال میں میں نے بس حاصل کر لیا اور اس حاصل کرنے کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں تھا یا ان کو ڈسکس کرنے سے کچھ زیادہ کوئی معلومات نہیں مل سکتی ان کو میں سکپ کرتا جاؤں گا اور جو مین معلومات ہوگی جو انفرمیشن ہوگی جو آپ کی ٹریڈنگ کرنے کے قابل بنا سکے آپ کو آپ کو فائدہ دے سکے وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں گے تو انڈگیٹرز کون سے ہوتے ہیں کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ لیڈنگ انڈگیٹر کے ہیں لیڈنگ انڈگیٹر کے ہیں والیوم انڈگیٹر کے ہیں یہ اوسی لیٹرز کیا ہوتے ہیں انڈگیٹرز کیا ہوتے ہیں مومنٹمز کیا ہوتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اتنا حائد آسان زبان میں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں میرے الفاظوں سے مت گبرائیے گا ابھی میں وہ الفاظ بولنے ہیں بسیکلی جو دنیا میں بولے جاتے ہیں لیکن آپ کو یقین رکھئے میں اس قدر آسان کر دوں گا ان چیزوں کو آپ کے لیے کہ آپ میں سے کم پڑے لکھے لوگ انپر لوگ بھی حتیٰ کہ ان باتوں کو سمجھ پائیں گے کہ ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اور ان سے فائدہ کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد جو انڈیکیٹرز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک چیز آتی ہے کہ سیلف انیلیسس سیلف انیلیسس کیا ہوتا ہے بسیکلی جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ چیز ہے تو ہم ایک در ٹرینڈ لگاتے ہیں یہ ٹرینڈ لگا دی میں نے اب ٹرینڈ لگانے کے بعد ہم یہ ٹرینڈ بسیکلی بتاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کس طرح لگائے جاتے ہیں کس طرح ان کو سمجھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم اس پروگرم میں کور کریں گے آپ کے لئے لیکن اس پر جس بات سے متعلقہ کہ یہ ٹرینڈ بریک ہوا مارکٹ نیچے کو چلی گئی یہ ٹرینڈ کیسے بریک ہوا کیا بجاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسیکلی اس کا کون سا سپورٹ لیول ہے جیسے یہ ایک سپورٹ لیول ہے اس کا اور اس کا ریزیسٹنس لیول ہے سو ہم اس کا ریزیسٹنس لیول ایک بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھئے ایک ہی جگہ پہ سپورٹ لیول ہمارا ٹرینڈ ہے وہ مل گئے اور اس نے جب ایک ہی کینڈل میں اس کو بریک کیا تو اس نے کافی اچھی سیل دے دی ٹھیک ہے سو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول کیسے نکالے جاتے ہیں آپ نے الفاظوں کے مشکل ہونے سے گھبرانا نہیں آپ کے لئے ہم ان سب چیزوں کو بہت آسان کر دیں گے تاکہ آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کے بعد ٹریڈنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں لانگ ٹریڈنگ کیا ہے میڈیم ٹریڈنگ کیا ہے شارٹ ٹریڈنگ کیا ہے انٹرڈیر کیا ہے مایکرو انٹرڈیر کیا ہے جن کا تعرف دینا ہے آپ کو مختصر سا تاکہ آپ سمجھ سکیں عام مسال اگر دے دوں تو لانگ ٹریڈنگ جو ہے اس کا مطلب وہ لوگ ہیں جو ایک مطلب اگر بٹکوائن کی دنیا میں جاتے ہیں یا کرپٹو کی دنیا میں آتے ہیں آپ کوئی بھی کوئن نوٹیریم ہو گیا سولانہ بی ٹی سی کچھ بھی ایسا آپ لمبے عرصے کے لیے اس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اس کو بائے کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے دیگی یہ پمپ ہوگی یا کونسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اس کو سیل کر دینا چاہیے کہ مارکٹ کے دوبارہ سے نیچے آنے کا چانس ہے آپ کو اس قابل بنانا ہمارا مقصد ہوگا آپ کو اس قابل کر دینا کہ آپ خود سے بھی انیلیسز کر سکیں مارکٹ میں آپ کو بہت سے انفرمیشن سورس ملتا ہے وہاں سے بھی آپ کو بھی باتوں کا پتہ چلتا ہے لیکن کچھ چیزوں کا انتظہ آپ خود سے بھی کر سکیں سو سیلف انیلیسز بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور ٹریڈنگ کی ٹائپس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ انٹر اڈے ٹریڈ کیا ہوتی ہے کہ ایک دن میں ہم نے ٹریڈ لی اور اسی دن میں دو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں ہم نے اس سے جو نفع نقصان لینا دینا تھا وہ ہم نے لے دے کہ اس کو فارد کر دیا اور ہمارا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آگیا یہ انٹر اڈے ہوتا ہے پھر وہ بہت بہت کے پروگرامے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بیسیکلی شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم یہ وہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فنڈامینٹلز کیا ہوتے ہیں مارکٹ ڈیٹا کیا ہوتا ہے امریکن ڈیٹا اتنا اہم کیوں ہے امریکہ میں بے روزگاری بڑھ گئی کم ہو گئی کیا ہو گیا امریکہ میں مہدائی بڑھ گئی کم ہو گئی اس کا مارکٹ کے اوپر اس کا اثر کیوں ہوتا ہے اور اس پہ نظر رکھنی کیوں ضروری ہے اور فنڈامینٹلز بہت اہم ہوا کرتے ہیں بعض اوقات یہ ہمارے تمام اندازوں کو توڑ موڑ کے اپنی مرضی سے جو ماب ڈیٹا آیا تھا اس صرف مارکٹ کو لے جاتے ہیں تو ان کو سمجھنا اور ڈیٹے کے وقت پہ ہمیں کس طرح سے ٹریڈ کرنی ہے اس کے بارے میں سمجھنا یہ بھی اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کور کریں گے اس چیز کے ساتھ اور تیسی چیز ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کسی ایک سٹریٹیجی پہ پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا بیسیکلی کہ سٹریٹیجی کیا ہوگی ہے یہ کس طرح بنتی ہے آپ نے جو انڈیگیٹر سمجھے آپ نے سیلف انیلیسیس سیکھا خود سے ٹرینڈ لائنز وغیرہ سپورٹ انڈیزیسٹنس لائن لگانا سکھا اور انڈیگیٹرز کی مدد سے آپ نے ایک جگہ دیکھ لی کہ یہاں سے مجھے سیل لینی ہے یا بائی لینی ہے اس کچھ سٹریٹیجی بولتے ہیں بیسیکلی کہ آپ نے مل مل آکے ایک دو انڈیگیٹرز تین انڈیگیٹرز سے اور سیلف انیلیسی اپنا اندازہ لگا کے اپنی ٹرینڈ لائنز لگا کے اور یہ اندازہ لگایا کہ یہاں سے مارکٹ کو کیا کرنا چاہیے سو یہ اس کا نام سٹریٹیجی ہے آپ کونسی ایک سٹریٹیجی کو لے کے چلیں گے اس میں آپ کو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے لیکن آپ اسی سٹریٹیجی پہ چلتے رہیں گے یہ بہت ضروری ہے اس مارکٹ کے لیے یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو اسی پروگرام میں بتایا جائے گا اور جو سب سے آخری اور سب سے اہم بات وہ ہے منی مینجمنٹ منی مینجمنٹ یعنی کہ آپ کے پاس بیس ڈالر ہے آپ بیس ڈالر سے کام کر رہے ہو آپ کے پاس پچاس ہیں سو ہے لاکھ ہے کتنا بھی ہے آپ کو کتنا پیسہ کس جگہ پہ کیسے لگانا چاہیے آپ کو اپنا اندازہ کیسے مقرر کرنا ہے کہ میں نے اگر اس میں نقصان ہی لینا ہے تو میں کتنا نقصان لوں گا تو فائدہ ملے یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹپ بھی ہے بیسیکلی آپ نے اپنا نقصان انڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے فائدہ آپ کو مل جاتا ہے سو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے یہ اندازہ کریں گے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس میں اور یقین مانیے یہ آپ کو اتنی آسانی سے اور اتنے آرام سے ہم بتا دیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ ایسی چیزیں اتنی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں اور ایک بات جو بہت اہم ہے اس ساری باتوں میں آپ جب یہ ہم سب چیزیں سمجھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات ابھی سے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ بہت زیادہ انڈیگیٹرز استعمال کرنے والے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیسیکلی انڈیگیٹرز بھی بعض اوقات ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بمپ ہونے والی ہے دوسرا بتا رہا ہے یہ بھی ڈمپ ہونے والی ہے سو بہت زیادہ انڈیگیٹرز کا استعمال بھی آپ کو کنفیوز کرتا ہے ٹریڈنگ کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا سو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ایک مختصر تھوڑے انڈیگیٹرز کے ساتھ ایک ایسی سٹریڈیجی کا انتخاب کریں جس میں ہمارا فیصلہ کرنا آسان ہو دیکھئے نفع ہونا نقصان ہونا یہ مارکٹ کا حصہ ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نفع اپنا کم نفع اور زیادہ فائدہ لینے والی سٹریڈیجی کو اپناتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ نے دس ٹریڈ لی ہیں دس میں سے پانچ نفع میں چلی گی پانچ نقصان میں چلی گی لیکن اگر آپ اس سٹریڈیجی پہ چلیں گے تو یہ پانچ نفع میں اور پانچ نقصان میں جانے کے باوجود آپ ہمیشہ نفع میں رہیں گے یہ کیسے رہیں گے یہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ آپ نے کس طریقے سے منی منیجمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس میں آپ نے کتنا نقصان کے لیے اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور فائدہ اس سے حاصل کرنا ہے بیسکلی اس کے لیے بہترین طریقہ کار جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اب جاتے جاتے ایک دو چیزیں آپ سے جو ڈسکس کرنا جاؤں گا وہ یہی کرنا چاہوں گا بہت سے چیزیں ہیں جو ابھی میرے دماغ میں آ رہی ہیں لیکن میں آپ سے ڈسکس کرنی ہی کر سکتا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سو آپ سے یہ بات ضرور کرنی ہے یہ ایک لرننگ پروگرام ہے سو یہ ویڈیو عام ویڈیوز کی طرح پانچ سات منٹ میں ختم ہونے والی نہیں ہوا کرے گی ہاں یہ بھی نہیں کہ یہ گھنٹوں پہ چلی جایا کرے گی لیکن پھر بھی لرننگ پروگرامز کی کوئی بھی ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوا کرتی ہیں تو جو سمجھنے والے لوگ ہیں کوشش کریں گے کہ وہ بور نہ ہو باتوں کو سمجھنے کے قابل بنا سکیں ہم اور آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں سو ان کے لیے اس باتوں کو آسان کریں گے اور ویڈیوز کو چھوٹے سے چھوٹا رکھنے کی ہم کوشش بھی کریں گے اور جاتے جاتے ایک بات یاد رکھئے گا ہمارے یوٹیوب چینل جو آپ کے سامنے ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی فائدہ مند ویڈیوز ملتی رہیں اور ہمارا ٹیلیگرام چینل جو سی سٹار فائی ون ٹو اگر آپ لکھیں گے سرچ باکس میں تو آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو موقع موقع اچھی ٹپس اور اس طرح کی دیگر معلومات جو آپ کے فائدے میں ہیں وہ آپ کو دی جا سکے تو بہت بہت شکریہ آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جس میں ہم اپنا پہلا لیکچر جو کہ کینڈل سٹک کے بارے میں ہوگا وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور آخر میں منی منیجمنٹ تک ہم کو لے کے چلیں گے اس کو لیکن ایک ہی ویڈیو میں یہ ہونا بہت مشکل ہے سو ہم پہلی ویڈیو جو ہے وہ کینڈل سٹک پی کریں گے اور ہم اور آپ نے پاس ہمیشہ کاپی پینسل رکھئے یہ ویڈیوز ہیں ویسے بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں ایک دفعہ سنیئے پہلے پوری توجہوں سے پھر جو جو پوائنٹ نوٹ کرنے والے وہ لے کے نوٹ کرتے رہیے ایک دم لے کے بیٹھ کے یہ کوئی لائی پروگرم تھوڑا چل رہا ہے کہ آپ اس کو بعد میں سننا پائیں گے یا کچھ بھی ہو جائے گا ایسا سو آپ بار بار سن کے آپ نے پاس مین پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ریپیٹ کریں گے آپ ہومورک کریں گے اس پر ٹھیک ہے نا جی اور میں آپ کو کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا ہومورک دیا کروں گا اور میں کچھ لوگوں سے امید رکھوں گا مجھے اس کا وہ آنسر بھی کریں گے اور جو مجھے ہومورک کا آنسر کریں گے میں ان کا کوئی بھی کوئیسٹن ہوگا اس کا آنسر کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے تو میرے دوستوں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم دینے کا اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نفعے کے لیے آپ کے فائدے کے لیے آپ کے مددگار ثابت ہو اور اللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں آمین